ان کا رکھ کر لیتا ہے حیرون راج بھر صاحب یہ ملاقات کا معنی مطلب کیا؟ حیرون راج بھر جی چار ہی ملاقات ہوتے ہیں لیکن لوگ اس کے راجنیسک معنی نکال لیتے ہیں سرکار میں جو منتری ہوتے ہیں اور جو بیدھائک ہوتے ہیں برطمان اپنے شتر کی سمجھتے لے کر کے معنی منتری سے پا جاتے ہیں اور ملاقات کر کے اپنی سمجھتے آمد آتے ہیں اب اس کو لوگ کیونکہ ہمیں ایک راجنیسک دل ہے اگر انڈیویجول ہمیں بیکسی ہوتے تو یہ آقلن یہ چرچائیں نہیں ہوتی بھارتی سماج پارٹی جمین پر اپنے جنتہ کے بیچ میں جب رہتی ہے تو ان کو سمجھائیں ملتی ہیں اور ان سمجھائیں کو سرکار کے جو نمائندے ہیں ان تک پہنچاتے ہیں تو اسی طریقے سے لوگ ترہترہ بھی باتیں کرتے ہیں یہ تو حیرون راج بھر جی ابھی بھی آپ لگتا ہے کہ راستے کھلے رکھنا چاہتے ہیں ہر طرف کے راستے دیکھئے اب تو راستے کون بند ہیں آج کی ریٹ میں اس نے ہائیوے بن چکے ہیں اس نے پور لینٹ بن چکے ہیں اب بکس لینٹ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے تو اس میں راستے کوئی بند تو ہوں گے نہیں ایک راستے اگر بند ہوں گے تو دوسرے راستے سیسرے راستے تو بہت سارے بنے ہوئے ہیں تو آدمی اس سے کٹ ہو کر کے نکل لیتا ہے لیکن راجنیس میں سمجھائیں ہمیں ساتھ بنی جاتی ہیں پرستیت میں ہمیں ساتھ کھولی جاتی ہیں کوئی کسی کا دوست نہیں ہے کوئی کسی کا دوست مند نہیں ہے راجنیس بیچار دھاراؤں اپنے دھانتوں پر لوگ جب میل کھانے لگتا ہے تو آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے اب اٹھا کر دیکھیں پیا ہم 2017 میں گاجی کور مہو بلیا آجم گر بستی امیٹکا نگل ہیں باستی جنسہ پارٹی کو سبیل سیٹے جیتنے کو موقع دیا تھا لیکن وہی باعث میں ہوئے سمجھوادی پارٹی سبیل سیٹے جیت گئی سیدھا سیدھا سوال جواب کر لیتا ہے سیدھا سیدھا سوال جواب یہ ہے کہ کسی سے گٹ بندھن پر باتچیت ہو رہے ہیں گٹ بندھن جب سمائے آتا ہے گٹ بندھن پر چرچہ ہوتی ہے لیکن ابھی لوگ سرویچر کرا رہے ہیں ہماری طاقت سے آخلا کر رہے ہیں ایک سروی ریپورٹ جا رہی ہے اس سروی ریپورٹ کے آدھار پر لوگ اپنی اپنی پارٹی کے بات میں سمجھا کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم بھی جنتا کے بیچ میں جو نیتا رہتا ہے جنتا کی آوائی نیتاؤں کے سان تک پہنچتی ہے جب جنتا یہ آوائی اٹھانے لگتی ہے کہ نہیں مانی امپرکاس راجبہ جی کا افتاقت ہے تو لکھلو اور ڈلی بیٹھنے والے نیتاؤں کے سان تک خبر چلی جاتی کہ نہیں انجھے افتاقت ہے افتاقت کو لیا جائے اور یہ افتاقت ہمارا یہ مطلب یہ طریقے سے کہا ہوتی افتاقت نہیں ہے جمین پر پریکٹیکل ہم نے کر کے دکھایا ہے آپ 2019 کا لوگ سوا اٹھا کر دیکھیں گے اور 2022 کا بھی دان سوا اٹھا کر دیکھیں گے تو ہم 32 لوگ سوا چیٹوں پر مانی امپرکاس راجبہ جی کی طاقت کا اقلق دکھو ہے یہ نہیں کہ کسی ایک ڈلکو ہے چلی ایرون راجبہ جی ایک بڑی خبر دے دیجئے جلدی سے میں کہہ رہا آپ جاننا چاہتا ہوں کہ بی جے پی سے کوئی بات چیت چل رہی کہ نہیں چل رہی بی جے پی کے ساتھ آپ لوگ جا سکتے کہ نہیں جا سکتے بی جے پی مفید پارٹی ہے کہ نہیں آپ لوگوں کے لئے کوئی اچھوٹا نہیں ہے ایسا نہیں ہے بی جے پی سے ہی بہت سارے نیتاؤں سے بات چیت ہوگی ایسا نہیں ہے لیکن جو خبر چلائی جا رہا ہے کہ اگلے مہینے یا اس ساری کو بیٹھا ہوگی ایسی کوئی ابھی ہمارے پاس پارٹی کوئی سوچنا نہیں ہے ہمارے پارٹی کے نیتہ لگاتار سار کرم کر رہے ہیں جنتہ کے بیچ میں اپنے اویان چلا رہے ہیں اور اسی اویان سے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ اس اویان کو کسی کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو مجھے لگتا ہے اس دل کو فائدہ ہوگا اس صحیح ہے ایرول راجبر جی بہت بہت دھنیوات زیوتر پدیش اترکھن سے بات چیت کرنے کے لئے منود یادف صاحب بی جے پی سروے کر آ رہی ہے سباسپا سروے کر آ رہی ہے اور یہ پتہ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسے کتنی طاقت ہے آپ کے ساتھی تھے اوپی راجبر صاحب سباسپا لیکن آپ سے چھٹک کر کے وہ دوسرے راستے جارے بھلے ارون راجبر کوئی قبول نہ کر رہے ہو یا پھر ہمارے ساتھ سباسٹان ریادف قبول نہ کر رہے ہو لیکن بات چیتہ در چل رہی ہے نقصان ہوگا کیا سماجوادی پارٹی کو دیکھیں جانے والے کو کوئی روگ نہیں سکتا اور سماجوادی پارٹی کی راجنیت کا وشلے سر ابھی آپ کے پرتکار مہدہ نے کیا سماجوادی پارٹی کو دھونا خائدہ ہو گیا اوپی راجبر کی وجہ سے تو دوہزار بارہ میں بھی اوپی راجبر کی وجہ سے ہی سماجوادی پارٹی کی سرکار بنی تھی اس سے پور ساتھ سے دوہزار تین سے ساتھ کے بیچ میں بھی اوپی راجبر ہوئی کی وجہ سے ترکدیس میں سماجوادی پارٹی کی سرکار تھی اس سے پور بھی جب دو بار سرکار ہمارے نیتا جیموک پنٹری بنے تب بھی اوپی راجبھر کی ہی وجہ سے بنی ہوئے اس طرح کا وشلے سڑ کر کے جس طریقے کا نیرےٹیب چلانے کا پریاست کیا جائے گا اس نیرےٹیب کو جنتہ اچھے سے جان بھی رہی اور سمجھ بھی رہی سماجدہ دی پارٹی کا اپنا اترپردیس میں جنادھار ہے اور اس جنادھار کے آدار پر سماجدہ دی پارٹی اترپردیس میں لڑتی ہے نشچہ ہی اگر راجنیتک دل چاہے وہ اوپرکاس راجبھر ہو یا دوسرے راجنیتک دل ہو اگر کسی دل کے ساتھ جڑتے ہیں تو ان کی طاقت اس راجنیتک دل میں بھی پلاس ہو جاتی ہے اس کا لاب دونوں طرف ملتا ہے ایک طرف نہیں لاب ملتا ہے کہ صرف ایک پارٹی کو لاب ملتا ہے دوسری پارٹی کو بھی لاب ملتا ہے ٹھیک ویسے جیسے راجبھر جی کی پارٹی کے بیدھائک بیجے پی میں کم تھے اور سماجوادی پارٹی کے گھڑ بندن کے بعد ان کے بیدھائکوں کی سنکھیا بڑھ گئی تو اس طرح کا وشلے سٹ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر کوئی اور وشلے سٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے سوچھند ہے اس میں کسی طریقے کی روک نہیں سماجوادی پارٹی ملتی آپ کو لگتا ہے کہ سباسپا کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو سباسپا پر فرق پڑے گا اس کا نہیں نہیں ہر سب سے بڑا جب پڑھ رہا ہے وہ بی جے پی پڑھ رہا ہے کارن یہ وہ نیتہ بہت بڑے ہیں اتر پردیس میں یوگی جی بہت بڑے نیتہ ہیں ان کے بگر اتر پردیس نہیں چل سکتا ہے کچھنا نمسوار بی جے پی جی پی کے لوگ ایک اور دیس میں موڈی جی کے بگر دیس نہیں چل سکتا ہے لیکن ایک دولوں کو ہر نیتہ کی جرورت ہے چاہے وہ امپرکاس راعتبر ہو چاہے سنجنی ساد ہو چاہے انوبریا پٹیل ہو یا تمام سارے سٹیٹوں میں ان کو ہر نیتہ کی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی کوئی طاقت نہیں ہے یہ دوسروں کی طاقت سے اپنے آپ کو طاقتور دکھا بتا رہے ہیں چلے یہ راجنیتی کی سٹرٹیجی بھی بہت مہتپورن ہے اس پر میں جواب لوں گا راجنیتی کو وشکرکشن بھی ہمارے ساتھ موجود ہے لیکن سرویش شکلہ کا میں رکھ کر لیتا ہوں سرویش جی پرشمی اترپدیش کو لے کر اور کسی کاٹ کے ضرورت ہے رلڈی کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دوسرے دلوں کے ساتھ بھی باتچیت ہو رہی ہے ایسی کوئی باتچیت ہے کیا دیکھیں جس طریقے کی یہ باتچیت جو نیڈیٹیو گڑا جا رہا ہے نا یہ آنے والے دو جہاں چوبیس کے الیکشن میں سب کو پتا لگ جائے گا پہلی چیز دوسری چیز رلڈی کی کسے باتچیت چل رہی ہے کسے نہیں چل رہی ہے ایسے دیکھا جائے تو راجستان میں ہم کانگریس کے ساتھ ہے اترپدیش میں ہم سماجوادی پارٹی کے ساتھ ہیں تو ایسے میں کسی کو ہماری جگہ پہ ہماری بھومی پہ آ کر یہ ارکشان اور یہ ساری چیزوں کا مدہ اٹھا اٹھا کر بار بار سروے کرا کر آ کے بار بار اپنے بورٹ بینک کو تلاشنا پڑا جائے تو آپ سمجھ لیجے کی حسطتی کیا ہے اس سے پہلے بائی ایلیکشن میں بھی تو اکیلے ہی لڑ رہے تھے بیجے پی مدن بھئیہ جیتے جیتے کی نہیں جیتے اور اچھے بوٹ بینک کے انتوں سے جیتے ان کے منتری لڑ رہے تھے منتری کے ردم پتنی لڑ رہی تھیں بیجے پی سارا دم لگا رہی تھیں فرق بس اتنا ہے کہ اترپدیش ٹوڑ دیجے پورے دیش ہر کونے کو ملا لیجے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے دم پہ کھڑی ہوتی ہے اترہ کھڑ میں کسی کانگریس کے لیڈر کو توڑ کر مدھے پی دیش میں کسی کانگریس کے لیڈر کو توڑ کر آپ چاہم مہارا شہرے گا بیجے پی والے لیڈرز کی عمیت سمجھتے ہیں آپ دیکھیں آپ ایک سبحسپا کو جوڑا جا رہا ہے اوپی راجبرک جی کو جوڑا جا رہا ہے ان سے ملکات کا دور چل رہا ہے یہ راجنطق فائدے کے لیے تو ٹھیک ہے آقلے بڑے گلت ہیں آپ کے تھوڑے سے آقلے صداری ہے اوپی رازدار اس سے پہلے بیجے پی کے ساتھ لڑے تھے ان کی سیٹے کم ہوتی ہیں بیجے پی کے ساتھ جو بھی لڑے گا اس کی سیٹے ہمیشہ کم ہوتی ہیں آپ آقلے نکال لیجے مہارا شہر کی صدی دیت لیجے آپ اٹھا کے دیت لیجے آپ اس کے بعد کرنا تک میں جس جس کانگریس کے لیڈر کو یہ توڑ کے لے گئے تھے یا کسی اور کو اس کو وہ ہار گیا خود وہ اپنی سیٹ نہیں بچا پایا کیونکہ لوگ بیجے پی سے کھفا ہے یہ بیجے پی کیا کرنی پیسے تو پیسے دے لے گا سرویش جی آنکڑے درست ہیں سب کو پتا ہے آنکڑے کیا ہیں ردی پتاب دوبے صاحب میں جاننا چاہتا ہوں کس کو فائدہ ہوگا کس کو نقصان ہوگا اوپی راجبھر کس اور جاتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس وقت کندن جی اس فیصلے کو آپ دو نظر سے دیکھیں پہلے تو راستری راجنیت کی نظر سے موڈی بنام ایک ویپچ جس کی کوشت سے ہو رہی تھی کیسی آر اپنے پیاس کر رہے ہیں ممتاب انر جی اپنے کر رہے ہیں نتیج جی اپنے کر رہی ہیں کانگریس اپنے آپ کو آگے رکھنا چاہتی ہے وہ سارے پیاس یو پی تک آتے آتے دھست ہو جاتے ہیں سماجوادی پارٹی چاہتی ہے کہ کانگریس اس کے پیچھے کھڑی ہو بسپا کسی گھڑ بندن کا حصہ رہنا نہیں چاہتی مہاندل الگ ہو گئی ہو اب سبحسپا بھی سبتہ پچھ کی اور جا رہی ہے تو راستری راجنیت میں بی جی پی کو چنوٹی دینے کی ساری کوشتیں اتہ پردیس میں آکے دھست ہو جاتی ہیں یہ ہے اس کے راستری فلک کے نسانی اب آتے ہیں اس تھانی اس تھر پر اس تھانی اس تھر پر سبتہ پچھ کی باگڑوڑ سمال رہیں یوگی آدیتنا جی اور ویپچھ کے نیتا ہے اکھلیس یادو جی ویپچھ میں ہونے والی کسی بھی فوڈ کے لیے اکھلیس یادو جی پر سیدھی سیدھی بات آتی ہے کیونکہ ان کو نیتا ویپچھ کا دائت تو سوپا گیا ہے سبحسپا حالانکہ چنو کے بعد سے ہی سماجوادی پارٹی سے دور ہوتی جا رہی تھی لیکن ایسا سیپال یادو کے ساتھ بھی تھا یاد ہو اگر آپ کو سماجوادی پارٹی نے چٹھی لکھ کے دو لوگوں کو الگ ہونے کو کہا تھا ایک سیپال جی کو ایک سبحسپا کو جی بلکہ اگر سیپال جی ساتھ آ سکتے ہیں تو سبحسپا کیوں نہیں آ رہی ہے تو یہ کس کی ناکامی کہی جائے دوسری بات آجنگڑ گھوسی جون پر لال گنج ساوستی یہ سب ایسی سیٹے ہیں جہاں پر راجبھر سمدائے کا بڑا ووٹ بینک ہے ایک لاکھ سے اوپر ووٹ بینک ہے اگر یہ ساتھ میں آتا ہے لوگ سبح چناؤں میں تو نہ کیول یوگی اور موڈی کی طاقت بڑھے گی بلکہ بی جی پی اس گول کو پرابت کرنے میں سفل ہوگی جس طرح وہ پریاس رہت ہے